بھارت کے بینکوں کو کون لوٹ رہا ہے؟ 28 بینکوں کے 22,842 کروڑ کس نے لوٹے؟ دوستوں پچھلے کچھ ورشوں میں ہم نے دیش میں بڑے بڑے بینک فروٹس کا بھنڈا فوٹتے ہوئے دکھا ہے جن میں سب سے بڑا گھوٹالا رہا نیرف موڈی سے جڑا ہوا نیرف موڈی نے پنجاب نیشنل بینک کو 12,000 کروڑ کا چونہ لگایا تھا لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں دیش میں اب ایک اور بڑا بینک فروڈ اوجاگر ہوا ہے جو اب تک کا سب سے بڑا بینک فروڈ مانا جا رہا ہے اور یہ بینک فروڈ نیرف موڈی کے بینک فروڈ سے بھی دو گناہ بڑا بینک فروڈ ہے یہاں دوستو گجرات کے صورت کے کمپنی نے ایک یا دو نہیں بلکہ کل 28 بینکوں کو 22,842 کروڑ روپے کا چونہ لگایا ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا فروڈ نہیں ہے دوستو کیونکہ اس سے پہلے اتنا بڑا بینک فروڈ ہمارے دیش میں نہیں ہوا ہے اس گھوٹالے کی خبر سنتے ہی کئی لوگوں کے پیروں تلے زمین کے سکرے اور ہر کوئی اس بات کو جاننے کے لئے اتسک ہے کہ بھارت کی ان بینکوں کو کون لوٹ رہا ہے کون ہیں ان بڑے بڑے فروڈ کے پیچھے کا ماسٹرمائنڈ آخر کیسے یہ لوگ بھارت کے بینکوں کو ہزاروں کروڑوں کا چونہ لگا رہے ہیں آخر کیسے سی بی آئی نے اتنے بڑے گھوٹالے کا پردہ فارش کر دیا آئیے جانتے ہیں اس پورے گھٹنا کرم کو وستہار سے دوستو جب کبھی ہمارے سامنے بینک گھوٹالے سے جوڑی ہوئی خبر آتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں نیروف موڈی جیسے گھوٹالے بازوں کا نام سامنے آتا ہے جنہوں نے پنجاب ناشنل بینک کو بارہ ہزار کروڑ کا چونہ لگا دیا تھا لیکن سی بی آئی نے نیروف موڈی سے بھی بڑے گھوٹالے کا پردہ فارش کر دیا ہے یہاں دوستو سی بی آئی نے گجرات کے صورت کی اے بی جی شپیارٹ لیمیٹڈ کمپنی کے دوارہ کل اٹھائیس بینکوں کو کروڑوں کا چونہ لگا جانے کی گھٹنا کو اجھا کر کیا ہے سی بی آئی نے جانچ پرتال میں کل بائیس ہزار آٹھ سو بینک کروڑ کے گھوٹالے کو نوٹس کیا یہ کوئی چھوٹی موڈی رقم نہیں بلکہ اتنا بڑا بینک کو اٹھالا تھا جو آنس تک ہمارے دیش میں ہوا ہی نہیں مدادین کی اس معاملے میں سنگیان لیتے ہوئے سی بی آئی نے ترنت اے بی جی شپیارٹ لیمیٹڈ کمپنی کے چیف آف مینجنگ ڈریکٹر عرشی کملیش اگروال سہیت اور بھی کئی لوگوں پر کیس ترچ کر دیا ہے سی بی آئی نے ان سبھی لوگوں کے اوپر مقدمہ درج کرنے کو لے کر کہا کہ بیتے شنیوار کے دن سٹیٹ بینک کی اگوائی والی بینکوں کی ایک یونین کے ساتھ کل 2842 کروڑ روپے کی دھوکہ دھڑی کے معاملے میں ان سبھی لوگوں پر اپنی پاور کا دروپیوک کرنے بینک کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرنے اپرادھک ساجش کرنے اور اپرادھک وشواز گھات کرنے کو لے کر ماملہ درج کیا گیا ہے بنا دے کہ سی بی آئی نے اس معاملے میں بتا دے کہ گھٹا لاسٹ سٹیٹ بینک آف انڈیا کی اگوائی میں چلنے والی کل 28 بینکوں کی یونین کے ساتھ ہوا ہے اس یونین میں بینک آف بڑوتا آئی ڈی پی آئی بینک آئی سی آئی سی آئی بینک پنجاب نیشنل بینک اور بینک آف انڈیا سوید انہیں کئی ساری پرابک بینکوں کے نام شامل بتا جا رہا ہے کہ اس کمپنی نے سٹیٹ بینک آف انڈیا سے انتیس سو پچیس کروڑ آئی ڈی بی آئی بینک سے تین ہزار چونکیس کروڑ پنجاب نیشنل بینک سے بارہ سو چونکیس کروڑ آئی سی آئی سی آئی بینک سے سات ہزار انہیاسی کروڑ بینک آف انڈیا سے بارہ سو اٹھائیس کروڑ اور بینک آف بڑوتا سے سولہ سو چودہ کروڑ روپائے کرس لیا تھا بتا دے کہ اس معاملے میں بینکوں کے اس سموہ نے آنٹھ نمبر دوہزار انیس کے دن شکایت درش کروڑای تھی ان معاملوں کی شکایت پر سنگیان لیتے ہوئے سی بی آئی بھی تورنٹ ایکشن میں گئے جس کے بعد بارہ مارچ دوہزار بیس کے دن سی بی آئی نے اس وشے پر کمپنی سے سپشٹی کرن بھی مانگا لیکن بعد میں ان سبھی بینکوں کے سموہ نے پھر ایک بار اسی سال پر چیس اگز دوہزار بیس کے دن ہی سریٹ بینک کی ممبئی شاکہ کے ڈپٹی جنرل مینجر بالا جی سین سمان تھا کے پاس اس گھوٹالے کے بارے میں لکھے شکایت درش کروائی تھی بینکوں کے سموہ سے شکایت ملنے کے بعد بالا جی سین سمان تھا نے اس کی ادھکارک جانکاری سی بی آئی کو سونپ دی تھی اس کے بعد تورنٹ اس ماملے کی جانچ پرتال سی بی آئی کے دوارہ شروع کر دی گئی تھی بتایا جا رہا ہے بینک گھوٹالہ اپریل دوہزار بارہ سے لے گا جولائی 2017 کے بیچ پر ہوا یعنی آپ سوچئے اتنا لمبا وقت بیٹھ کیا لیکن کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی ان کچھ بھی ہو جھوٹ اور فریب کا بھنڈا ایک نائک دن فوٹ ہی جاتا ہے اس پورے معاملے کی جانچ پرتال کی پرکریہ میں سی بی آئی کے دوارہ مہراشت اور گجرات سمیت اور بھی کچھ راجیوں کے پیرہ ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی گئی اور چھاپے ماری سے سی بی آئی کو کئی سارے فختہ ثبوت بھی شامل ملے ایسے میں اس بات کی پوری آشنکہ بتائی جا رہی ہے آنے والے سمیں میں اس گھوٹالے کے ساتھ بینکوں کے کئی بڑے ادھکاریوں کے ناموں کا بھی کنیکشن مل سکتا ہے علاوہ اس کے سی بی آئی کو اس گھوٹالے کے ساتھ کئی سارے راج دیتاؤں کے کنیکشنز روڑ ہونے کا ثبوت ملا ہے بتا دیں کہ جس شپیارڈ کمپنی کے خلاف یہ معاملہ درش کیا گیا ہے تو اے بی جی شپیارڈ کمپنی گجرات کے صورت کی ہے کمپنی بڑے بڑے جہاز بنانے کا کام کرتی ہے اس کے ساتھ یہ کمپنی جہاز کے سویر پارٹ بھی بناتی ہے جہاز ریپیرنگ کا کام بھی کرتی ہے اس کمپنی کے دوارہ اب تک فلوٹنگ کرین اور انٹرسیپٹر بورڈز بھی بنا جا چکے ہیں اس کمپنی کا کاروبار اتنا بڑا ہے یہ کمپنی اپنے دوارہ بنایا جا رہے جہازوں کو دیشوں میں بھی ایکسپورٹ کرتی رہتی ہے لیجانکاری کے انصار اس کمپنی نے بینک سے جوڑی لون پر خریہ کے نیاموں کا اولنگن کرتے ہوئے کئی سارے اپرات کی ہیں بتا جا رہا ہے کمپنی نے 234 کروڑ روپے سنگاپور بھی بھیجے تھے اس کے علاوہ جس کام کے لیے کمپنی نے بینک سے لون لیا تھا اس کام میں پیسے رگانے کے بجائے کمپنی نے کئی جگہ پر اپنے نام پر پروپٹیز خرید لی اس کمپنی نے بینک سے کئی ساری کریڈٹ سو ادھائیں بھی لے رکھی تھی یہ ساتھ اس کمپنی پر آروپ ہے جنہوں نے بینک سے لون لے کر ان پیسوں کو ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں ٹرانسفر کروایا فیلحال یہ پورا معاملہ کے اندری چانچ ایجنسی سی بی آئی کیا تھی اور اس کے پوری چانچ پر اتال کی جا رہی ہے دیکھنا یہ ہوگا اس پورے گھوٹالے کے پیچھے کا سب سے بڑا ماسٹر مائن کون دادے کی سال 2019 کے فروری مہینے میں اسی پرکار پنجاب نیشنل بینک کی ممبا اس لیش شاکہ کے دوارہ ایک بڑے گھوٹالے کا پرنفاش کیا گیا تھا جس میں ہیرہ کاروباری نیر او موڈی کا نام نکل کر سامنے آیا تھا اس معاملے کی بھی پوری جانکاری انکوائری کہ اندری جانچ ایجنسی سی بی آئی کی ہاتھوں میں ہی تھی اور سی وی آئی نے بایا تھا کہ پنجاب نیشنل بینک میں نیر او موڈی کی دوارہ لگ بگر بارہ ہزار کروڑ کا گھوٹالہ کیا گیا اس پورے معاملے کی جانچ کے دوران پنجاب نیشنل بینک نے اپنے تیرہ کرمچاریوں کو ترنگ گسمس کر دیا تھا وہی معاملہ ہو جاگر ہوتے ہی نیر او موڈی بی دیش سے فرار ہو گیا تھا پتہ دیکھ جب یہ معاملہ کوٹ پہنچا تو کوٹ نے ای ڈی سے نیر او موڈی کی سمپتھی ضبط کرنے کے عادش تھی ہے اس کے بعد ای ڈی نے کاروائی کرتے ہوئے نیر او موڈی کی گھر کی کئی ساری سمپتھیاں ضبط بھی کر لی تاکہ اسے نیلام کر کے پنجاب نیشنل بینک کے ساتھ ہوئے فراڈ کی وصولی کی جا سکے وجہ مالیہ کے کیس میں بھی یہی ہوا تھا بھاگوڑے وجہ مالیہ کی اوپر نو ہزار کروڑ روپے کے فراڈ کاروپ صد ہو گیا تھا اس معاملے میں بھی سی بی آئی کے دوارہ وجہ مالیہ کی کروڑ روپے کی سمپتھی جب کی گئی اس کے بعد سنسد میں بولتے ہوئے ویت منتر نیرمالہ سترون نے کہا کہ دین او موڈی اور وجہ مالیہ کی 13,199 کروڑ روپے کی سمپتھی جب کی گئی ہے تاکہ ان سارے بینکوں کے ساتھ ہوئی دوخہ دھڑی کی ریکاوری کی جا سکے یہ سوال تو اب بھی قائم ہے کہ آخری اتنی آدھونک ویوستائیں ہونے کے باوجود بھی کیسے یہ دوخے باز لوگ حارت کی بینکوں کو کروڑ روپے کا چونہ دکھا رہے ہیں سچ میں یہ لوگ خود ہی آئیسا کر رہے ہیں یا پھر ان کے پیچھے کوئی پولٹیکل مائنڈ سٹ کام کر رہا ہے بسے تو جرات کی اس کمپنی کے دورہ کی گئے ایک ہٹالے کو لے کر سی بی آئی نے یہ سنکیت دے ہی دیئے ہیں کہ اس معاملے کے کنیکشن کچھ راج نتاؤن سے بھی ہو سکتے ہیں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس معاملے میں اور کون کون بڑے بڑے کھلاڑیوں کے نام ازاگر ہوتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے